بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہمیں ہو جاتی ہے ایک تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کام کی کام اگر نہ بھی کر رہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت یہیں پریشانی رہتی ہے کہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور بچے بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ مزمل کو میں دے رہی تھی دوائی اور دوائی بھی مجھے اس کو ایک ٹرک سے ہی پلانی ہوتی ہے ویسے دوائیاں اتنی زیادہ ڈاکٹر بھی دے دیتے ہیں کہ بچوں کے پینے کو بھی بلکل مور نہیں کرتا مجھے دینے کو بھی نہیں کرتا لیکن مجبوری ہوتی ہے دیتے ہیں دینی پڑتی ہیں اب کیا کر سکتے ہیں ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن بس اس کو دوائیوں پہ ہی ابھی چلا رہی ہوں اللہ تعالی اس کو صحت ہے آپ سب سے بھی ترخواہ سے اس کے لیے بھی دعا کریں اور آپ سب کے لیے میری دیر سارے دعائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیدیت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہونے کا شکر ہے اور مضمل کو تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی ہے اسٹارٹنگ میں کہ اس کی کیا حالت ہے اس کو میں نے بھی دوائی دی ہے یہاں پہ خیر میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے برگر ظاہر ساتھ ہی ساتھ میں بچوں کے مور کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور کھانے پینے کے بھی ان کے لیے خیال رکھنا پڑتا ہے ویسے بھی تو ہم لوگ بنائی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ چاہیے کہ بچوں کے لیے بچوں کی پسند کی کوئی چیز بنا لے کہ وہ شوق سے کھا لے ویسے بھی اگر بچوں کی طبیعت ٹھیک نہ ہونا تو ان کو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مسٹیک نکالنی ہی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمیشہ اپنے بچوں سے پوچھ کے اور ان کی مرضی کے مطابق کچھ بناوں رجائز کے کہ میں اپنے ہی طریقے سے روٹی یا پھر سالن یا کچھ وہ بنا کے ان پر مسلط کروں اور وہ کھائے بھی نہیں اور ویسے ہی ان پر لگے گا بھی نہیں جب ان کا موڈ نہیں ہوگا جو چیز ہم لوگوں کا من نہیں کرتا یا ہمیں اچھا نہیں لگتا تو یقین کرے وہ ہم جتنا بھی کوشش کرے کھائے تو وہ ہم پر بلکل بھی اثر نہیں کرتے تو یہی میرا تو ماننا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ میں برگر کو بہت ہی سمپل طریقے سے بناتی ہوں بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنتا ہے اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں بروز وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں بروز کے وہ طریقے بھی بہت ہی آسان ہیں آپ لوگ اس کو بہت ہی ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو وہ بنا کے آپ لوگ اس طریقے سے برگر بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ صرف اور صرف جو نیگٹس ہوتے ہیں نا اسی کو وہ اس طریقے سے فرائی کر لیا تھا اور اس کے اوپر میں ایک کی اوپر دیکھیں میں کیچپ ڈالوں گے اور ایک کی اوپر میں سمپل مایونیز ڈالوں گے ایک میں نے سادہ کر لیا تھا مزمل کے لیے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا کہ اس کو کھانسی ہو رہی ہے تو ڈفرنٹ طریقے سے ہم لوگ اس کو بنا سکتے ہیں اگر بچے سیلڈ وغیرہ پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اگر بنگوپی وغیرہ کوئی پسند کرتے ہیں پیاز پسند کرتے ہیں جس طریقے سے بھی چاہیں تو ہم لوگ اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ میرے کچھ بچے جو ہیں نا اس طریقے سے پیاز ڈال کے اور کچھ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے کھیرے وغیرہ کاٹ کے کھانا پسند کرتے ہیں کچھ ٹاماٹر وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ باز ٹاماٹر کھانا نہیں بھی پسند کرتے ہیں اپنے اپنے چوائے اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اب میں سیم اے کی طریقے سے بنا کے سب کو نہیں کھلا سکتے ہیں یہیں چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بچوں کو ایک ہی جیسے جو ہے مطلب ان کے ہر چیز کو ایک ہی اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ایسے نہیں ہوتا ہر بچے کی اپنی چوائس ہوتی ہے اپنی لائف ہوتی ہے اور اپنا ہی انہوں نے مطلب کچھ پسند کرنا ہوتا ہے تو یہی چیز میں پہلے آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ بچوں کے جو ہیں نا ان کے بھی ہم لوگوں نے نیٹ کو رکھنا ہے اور اپنا بھی ان کو وہ کرنا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ غلط بات کو مانا جائے لیکن اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو وہ کس سے شیئر کریں گے وہ آپ لوگوں سے ہی شیئر کریں گے تو ہم پیرنٹس کو چاہیے جب وہ ہم لوگوں سے کوئی غلط بات کر رہے تو ایک دم سے ہم لوگ بڑکنے کی بجائے ان کی بات کو سنیں سمجھیں اور پھر اس کو ایسے سمجھائیں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ معصوم ہوتے ہیں بچے بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں اور ماشاء اللہ آج کل کے بچے بہت زیادہ سمجھ دار ہیں ان کو اگر تھوڑے سا عام لوگ توجہ دیتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھا پاتے ہیں تو وہ دوبارہ سے وہ غلطی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ بچوں کو اپنے ماں باپ کی نیڈ ہوتی ہے اور وہ چاہ رہے ہوتے کہ ہمیں ماں باپ توجہ بھی دیں ہمیں ہر طرف سے جو ہے نا سیفٹی ملے اور وہ اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں اور خاص کر کے باپ جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت ہی سٹرونگ جو وہ ہوتا ہے نا سر کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے لائف میں ہر بچہ جو ہے نا بہت پراؤڈ فیل کرتا ہے جب اس کو اپنے باپ کی طرح کہا جائے تو اس کو ہمیشہ جو ہے نا یہ نیڈ لگی رہتی ہے تو ہم لوگ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اس کا بربور ساتھ ہیں یہاں پہ برگر میرے بہت ہی یمی سے بن گئے تو اوپر چیز میں نے ڈالا تھا اور باقی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے تھا کہ کیا کس کس طریقے سے ہم لوگ اس کو بنا کے بہت ہی طریقے سے بچوں کو کھلا پلا سکتے ہیں یہاں پہ میں چائے بنا رہی تھی اور آج کل میں بلکل فیکی چائے بناتی ہوں ویسے مجھے شکر وغیرہ شکر الحمدللہ نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے جب ہم لوگ احتیاط کر لیتے ہیں نا تو بہت ہی بیسٹ رہتا ہے جیسے کہ مجھے الرجی تھی تو ڈوکٹر نے کہا کہ یہ اگر خارج جلدی ٹھیک نہ ہو تو یہ جگر کی وجہ سے بھی ہو سکتا کہ مجھے ڈر لگا تو میں نے نمک اور نمک تو خیر میں نے کافی کم کر دیا لیکن چینی میں نے بلکل چھوڑ دی ہے اب دیکھتی ہوں کب تک چھوڑی رکھوں گی تو یہاں بچوں کے لیے یا پھر ریسمنٹ کے لیے میں ڈال لیتی ہوں اپنے لیے بلکل پھیکی چاہے لیتی ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ سب کو چاہیے کہ اپنی صحت کا پہلے خیال رکھے اگر ہم لوگ صحت مند رہیں گے نا تو ہم لوگ سب کو دیکھ بال سکتے ہیں اپنے گھر کو اچھے طریقے سے منج کر سکتے ہیں منٹین کر سکتے ہیں یہاں پہ جو میں نے برگر بنا کے اس میں رکھے تھے مایکرووے میں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بن گئے تھے اور یہ جو ہے اب میں الگ الگ بچوں کو دے دوں گی وہ کھائیں گے آپ لوگ اس طریقے سے ہیلڈی جو ہے برگر بنا سکتے ہیں بچوں کی چوائز پہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے سپیگیٹیز ہو گئے یا پھر مکرونی وغیرہ ہو گئے مطلب ہے کچھ بھی آپ لوگ ان کے پسند کے بنائیں گے تو وہ بہت ہی شوک سے اور مزے سے کھائیں گے اگر ان کی طبیعت خراب ہونا پھر تو لازمان ان کی پسند پہ ایسی ڈش بنائیں جو کہ ان کے لیے ہیلڈی بھی ہو اور ان کے لیے اچھی بھی ہو اگر یہ بازار سے ہم لوگ برگر منگوائیں گے تو اس میں پتہ نہیں کیا 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 وہ ڈالے ہوں تو وہ اتنے ہیلڈی نہیں رہتے اس طریقے سے بنائیں اور یمی سے کھلائیں یہاں پہ ہم لوگوں کو اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے بچوں کو بھی رکھنا ہوتا ہے اور ہم ہاؤس وائیف کو تو بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نا فارغ بیٹھ سکے لیکن ہم لوگوں نے اپنے لیے ضرور ٹائم نکالنا ہے جتنا بھی ٹائم ہوں اس میں آپ لوگ تھوڑا سے لمبی لمبی سانسے لے لیا کریں صبح صویرے جب اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سے تلاوت پڑھنے کی کوشش کیا کریں لازمان تھوڑی بہت اسکار پڑھ لیا کریں اور تھوڑا بہت جو ہیں نماز وہ کر لیا کریں اس سے ہم لوگ کو بہتی پورا دن برکت بھی رہتی اور سکون بھی ملتا ہے اور جو ہیں نا اچھی سوچا کریں اچھا کھائے کریں اچھا پیا کریں اچھا پینا کریں تو صاف ستھرے رہا کریں اپنے ارد گرد اپنے گھر کو بھی صاف ستھرے رکھیں ویور تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم لوگ سوچ کے پلائننگ بنا کے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں نا تو اس پر اتنا زیادہ ٹائم بھی بیس نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں کو ہر کام جو ہے نا پہلے سے جو ہے نا اگر ڈائری وغیرہ میں لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں ورنہ آپ لوگ مائن میں سیٹ کر لیں تو بہت ہی آسانی سے میں تو اسی طریقے سے ذہن بنا لیتی ہوں اور وقتاں فر وقتاں سارا کام بھی میرا ہو جاتا ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے نا گھر کو میں صاف بھی کر لیتی ہوں اور باقی جو ہے نا تھوڑا بہت اپنے لیے پہلے میں بالکل بھی اپنا کیر نہیں کرتی تھی ٹائم نہیں دیتی تھی لیکن ابھی میں تھوڑا بہت جو ہے اپنے لیے ضرور ٹائم نکالتی ہوں کیونکہ ویور ضرور ہماری صحت صحیح رہے گی تو ہم لوگ یہ سارا کام دیکھ سکیں گے اور ہم لوگوں کا گھر بہت ہی پر صاف ستھرا اور پر سکون لگے اگر ہم لوگ جو ہے خود اپنی ہی کیر نہیں کریں گے اور اب خود ہی بیمار پڑے رہیں گے تو ہمیں آرے لیے کوئی بھی آ کے دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا یہ ہم لوگوں اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے خود ہی اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہوتا ہے اور اپنے کام کو جب ہم لوگ منیج کر لیتے ہیں تو ہمیں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ہر کام اپنے ٹائم پہ کر لیتی ہوں دن میں تھوڑا بہت ٹائم ہر کام کے لیے نکال کے جو بھی آپ لوگ کہ بہت ہی ضروریت جیسے کہ کچن کلیننگ ہو گیا سٹو گیس جو ہو گئے برنر وغیرہ ان کو روز کے روز کلین کر لیتے ہیں واش بیسن ہو گیا ہاتھ پہ ہاتھ اگر صاف کر لیتے ہیں وہ شروع ہو گیا تو ہمارے لیے اتنا زیادہ جو ہے نا ڈیپ لی کام نہیں نکلتا ہے پہلے میں بھی بہت ہی زیادہ ڈیپ لی سارا کام کھول لیتی تھی جو کہ مجھ سے ہوتا بھی نہیں تھا اور پھر میں تھکی ہاری پڑی رہتی تھی لیکن ابھی ہر کام میرا ماشاء اللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے کیونکہ میں اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے مینج کریں بس اتنا ہی ہوتا ہے یہ ہی بیٹس اور یہ ٹیپ اور ٹریک اور ہیک سے جو اگر فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ موٹیویٹ بھی رہیں اور آپ لوگ اپنے کام کو خوبصہی سے سر انجام دے کیونکہ کافی ایسے بھی سسٹر ہوتی ہیں جو کہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں جو کہ سس پڑ جاتی ہیں ہمیشہ لائف میں ایسی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ رکھتے ہیں ہمیشہ اچھا سوچا کرے اچھا کھایا پیا کرے اور اچھا جو ہے اپنے ذہنوں کو بلکل فریش رکھا کرے جب ہمارے ذہن جو ہیں نفس صاف ہوں گے پاک صاف ہوں گے تو ہمیشہ ہم لوگ پر سکون زندگی گزار سکتے ہیں بچوں کے لئے بھی ان کے نیٹس پورے کریں جو ان کے حق ہوتے ہیں ان کو توجہ دے ان کو ٹائم دے اور ان کو اپیشیڈ ہمیشہ کیا کرے اگر ان سے کوئی برا کام ہو بھی جاتا ہے تو ایک دم سے ان کو ڈرائے دھمکایا مت کریں کہ وہ سیم جائے اور آپ لوگوں سے وہ کوئی بات شیئر نہ کرے تو ہمیشہ خوش رہا کرے میری شیئرنگ آج کی یہیں تک تھی اور ہمیشہ وہیں چیز آپ لوگ سے شیئر کرتے ہوں جو کہ میں اپنے لائف میں بھی اپنا رہی ہوتی ہوں تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے ہمیشہ اپنا کیر کیا کرے اس طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز ایسے اپنے لیے ضرور استعمال کرے جس میں آپ لوگ بہت ہی خوشی فیل کریں اور آپ لوگ جو ہے نا بہت ہی پر سکون رہے نماز اور اسکار ضرور پڑھا کریں اس سے ہم لوگ بہت ہی پر سکون رہتے ہیں ہمارے سکن بھی فریش رہتے ہیں اچھی سوچ سے بھی ہمارے سکن فریش رہتے ہیں ہمارے دل صاف رہتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے نا پوزیٹیو سوچے کرے نیگیٹیو جو بھی وہ ہوتی سوچ ہوتی ان کو آپ لوگوں نے خود ہی نکالنا ہے کوئی باہر سے آکے آپ لوگوں کے مائنڈ کو صحیح نہیں کر سکتا نا دل کو صحیح کر سکتے اپنے آپ کو خود حمد دیا کرے اور ہمیشہ اپنے آپ کو خود ہی اپی شیڈ کیا کرے جب آپ لوگ اپنا کام کر لیں دوسرے سے توقع نہ رکھے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی شاباشی دے گا یا اپی شیڈ کرے گا تو تب ہم لوگوں نے کچھ کرنا ہے تو اپنی لائف کو جینا سیکھے خوشگوار زندگی گزرے گی ہمیشہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے اور ہمیشہ خوش رہا کرے اور خوشیاں بانٹا کرے پھر ملوں گی کسی اور یوڈیو میں اگر میری یوڈیو پسند آتی لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے اللہ حافظ